سلی علی نبینا سلی علی محمد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات عمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نبر قلوبنا بالقرآن غین اخلاقنا بالقرآن وعدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالیٰ فی عظمت حبیبه ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم آم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا واصحاب سیدنا وشفینا ومولانا محمد مبارک وسلم السلام واریک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام واریک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا شفی المزنبین اللہم صلی علی محمد النبی الہمی وعلا آلی وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلیhing مبارک محمد النبی الحبیب الال قدر العظیم الجاہ وعلا آلی وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی آلی حبیب محمد آلی وصحابہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس پہ حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامین زبیل احتشام کچھ چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہیں بلکہ اگر یوں کہوں کہ کچھ چیزوں کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے ناممکن ہو جاتی ہے تو ان میں ایک چیز محبت ہے جو محبت ایک دوسرے سے کی جاتی ہیں ماں کو اگر بچے سے پیار نہیں ہوگا تو اس کی نشر و ماں اور تربیت مشکل ہو جائے گی باپ کو اگر اپنی اولاد سے پیار نہیں ہوگا تو پھر صبح سے شام تک ان کے لیے محنت مشکت کون کرے گا ان کی پرورش کے لیے لباس خوراک کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تو یہ اولاد کی محبت ہی ہے جس کے لیے باپ صبح سے شام تک اور بعض اوقات شام سے صبح تک اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے اس کی محبت اس کو مجبور کرتی ہے استاد کو اگر اپنے شاگردوں سے محبت نہیں ہوگی تو یہ تعلیم و تعلیم کا جو سلسلہ ہے یہ ممکن نہیں ہو پائے گا یہ استاد کے دل میں طلبہ کی محبت و شفقت ہی ہوتی ہے کہ استاد پوری محنت اور لگن کے ساتھ اپنے طلبہ کی تربیت کرتا ہے اسی طرح اگر ایک پیر کے اندر اپنے مرید کی محبت نہیں ہوگی تو پھر تربیت و اصلاح کا کام لک جائے گا تو یہ محبت بڑی ضروری ہے اور یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر بتیت فرمایا ہے اس جذبے کو دلوں کے اندر رکھ دیا گیا ہے کچھ محبتیں جو ہے یہ این دین ہیں کچھ محبتیں دین ہیں دین کا حصہ ہیں مثلا میاں بیوی کی محبت ہوگئی یہ تو دین کا حصہ ہے اور اس کی تو ہمیں تعلیم اور تربیت دی گئی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگئی و شہور عطا کیا گیا ہے کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس کے لباس خوراک کا انتظام کرتا ہے ریحش کا خیال کرتا ہے اس کی ضروریات کا خیال کرتا ہے بظاہر وہ اپنی بیوی کو راضی کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ عبادت کر رہا ہے اللہ اس میں بھی اس کو عبادت کا عجر و ثواب عطا فرمارا ہے بیوی اپنے شہور کا خیال رکھتی ہے اس سے محبت کرتی ہے اس کا اعترام کرتی ہے اس کی خدمت گزاری کرتی ہے اس کا عدب کرتی ہے بظاہر وہ اپنے شہور کو راضی کر رہی ہے لیکن اس میں بھی اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمارا ہے تو یہ یہ محبت تو دین ہے بلکہ یوں کہوں کہ دین کا حصہ ہے کچھ محبتیں نہ دین ہیں نہ دنیا ہیں یعنی جن سے نہ دین کا فیدہ ہے اور نہ ہی ان سے دنیا کا فیدہ ہے اور وہ ہے عشق عشق جس کو ہم عشق مجازی کا نام دیتے ہیں ویسے بنیادی طور پر دو قسم کے عشق ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مجازی عشق حقیقی وہ ہے جو انسان کو اللہ سے ہوتا ہے انسان اللہ کی محبت میں کوئی کام کرتا ہے اللہ کے لئے اپنی جان دیتا ہے اللہ کے لئے قربانیاں پیش کرتا ہے اللہ سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا ہر کام اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو سر انجام دیتا جاتا ہے تو یہ اس کی اللہ سے محبت ہے اور اس کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے ایک ہوتا ہے عشق مجازی عشق مجازی عشق مجازی وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے محبت ہو لیکن وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دے اصل عشق مجازی کی یہ تعریف ہے کہ وہ عشق جو مخلوق سے کیا جائے اور وہ اللہ کے قریب کر دے تو اس کو عشق مجازی کا نام دیا گیا ہے یہی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر عشق کی مثلا کسی اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا اللہ والوں سے اللہ کی رضا کے لئے پیار کرنا تو اس کو ایمان کی تکمیل کہا گیا ہے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے کسی سے ناراضگی رکھی اللہ کے لئے کسی سے پیار کیا اللہ کے لئے وہ سارے آمال کرتا رہا تو اس نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو اب یہ محبت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے ایک اور مثال اس پہ دے دوں بات کو سمجھ لیجئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب کلام فرمایا تو فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ میرے لئے تو نے کیا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار تیرے احکام میں نے تیرے بندوں تک پہنچائے اپنی امت کو تیرا پیغام دیا جو تُو نے مجھے الہامی کتاب آتا فرمائی میں نے اس کی تعلیم آگے اپنی امت کو دی لوگوں کو دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تُو نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے تجھے نبی بنایا تھا اور نبی کے منصب پر فائز فرمایا تھا تو یہ نبی کا کام ہے میری دی ہوئی تعلیمات آگے میرے بندوں تک پہنچانا اپنی امتیوں تک پہنچانا یہ تو آپ کا کام تھا یہ تو منصب نبوت کی ذمہ داری تھی میرے لئے کیا تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میں نے تیری عبادت کی تجھے سجدے کیے تیرا ذکر کیا تسبیحات بلند کی تجھے پکارا تجھے یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے یاد کرنا مجھے پکارنا میری تسبیحات کرنا میری عبادت کرنا مجھے سجدہ کرنا یہ بھی ذمہ داری تھی کیونکہ یہ میں نے لاغو کیا تھا عبادت میں نے لازمی رکھی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار پھر تو ہی بتا کون سا ایسا عمل کیا جو خاص تیرے لئے ہو تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ کبھی میری محبت میں آکے میرے بندوں سے پیار کیا ہے میری رضا کے لئے میری رضا حاصل کرنے کے لئے میری مخلوق سے کبھی پیار کیا ہے میرے بندوں سے محبت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لئے یہ در حقیقت اللہ کے لئے ہوتا ہے اور اس کو اللہ پسند کرتا ہے اور یہی محبت انسان کو اللہ کی قریب کرتی ہے ایک اور اس پہ مثال دے دوں بڑی آسان تھی تاکہ مسئلہ اور زیادہ آپ کی سمجھ میں آ جائے ایک شخص مشرق میں ہے اور وہ مغرب میں ایک شخص سے پیار کرتا ہے اس لئے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کا بارگوزیدہ ہے اور اس سے اس کو پیار اس لئے ہے کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے پاس جانے سے اللہ کا قرب میسر آتا ہے وہ اللہ اللہ سکھاتا ہے اللہ اللہ بتاتا ہے اللہ اللہ کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے اس لئے اس کو محبت ہے تو یہ اس سے ملاقات کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں کیونکہ وہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ کی قریب کرتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ آمیاں کہاں جانے کا اراد ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں میرا دوست ہے تو میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی پیسے لینے جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے پیسے دینے جا رہے ہوں گے پھر کس لیے جا رہے ہیں کوئی مقصد ہے کوئی کام نکلوانا ہے ان سے کسی غرض کے ساتھ جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں نہ تو مجھے کوئی غرض ہے نہ تو مقصد ہے نہ پیسے دینے ہیں نہ پیسے لینے ہیں بلکہ میں اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کی تعلیم دینے والا ہے اس کے پاس جا کے اللہ کا قرب میسر آتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں تو وہ فرشتہ کہتا ہے تجھے مبارک و میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں انسانی شکل میں آیا ہوں اور تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر سن لو جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے انسانیت سے پیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا تو یہ تو یہ ایسی محبت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے جس سے اللہ کا کرگ میسر آتا ہے انسان کو اور انسان کے اندر عشق حقیقی پیدا ہو جاتا ہے تو یہ محبتیں دین کا حصہ ہوتی ہیں بلکہ یوں کہوں کہ یہ محبتیں تو دین ہوا کرتی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کریں اور وہ عشق مجادی جو اس کے حقیقی کی طرف لے جائے وہ تو این دین ہے اور این عبادت ہے مگر ایک انگارہ ایسا آیا آگ کا جس نے ہمیں نقصان پہنچایا نہ ہم عشق مجادی کے رہے اور نہیں ہم عشق حقیقی کے رہے بلکہ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں تو پتھروں کی ایک ایسی بارش برسی جس کا ایک ایک انکر ہر گھر میں گیا شاید کوئی گھر ایسا ہو جو اس سے بچا ہو یا جو اس سے محفوظ رہا ہو جنہوں نے اپنی چھتیں مضبوط رکھی تھیں یا یوں کہوں کہ مضبوط لنٹٹ ڈالے ہوئے تھے اور وہ اس سے محفوظ رہے ورنہ کوئی گھر ایسا نہیں رہا جو اس سے محفوظ رہا ہو اور وہ ہے کسی عورت کی محبت اجنبی عورت کی محبت ایک مرد کے اندر اور اللہ ماشاءاللہ کوئی چند ایک ہوں گے جو اس سے بچے ہوں گے مگر جو ہے اکثریت اس میں مبتلا ہے اور اکثر گھر ایسے ہیں جو اس وبا اور مصیبت میں مبتلا ہیں اب یہ نہ تو دین ہے نہ دنیا ہے نہ اس کا دین کا فیدہ ہے اور نہ ہی دنیا کا فیدہ ہے یہ ایک عارضی محبت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب نہیں کرتی بلکہ یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اسلام نے جو ہمیں ایک کنسیفٹ دیا ہے فرمایا فن کے ہو ماتابالکم من النساء مسنا وسلاسا وروبا کہ آپ نکاح کرو جو عورتیں تمہیں بھا جائیں دو سے کر لو تین سے کر لو چار سے کر لو فینخف تم اللہ تعدلو فواہدتا اور اگر تمہیں اس بات کو خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر فواہدتا ایک ہی کرنا پھر دو نہ کرنا تین نہ کرنا چار نہ کرنا پھر انسان نے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پبندی آیت کر دی کہ فواہدتا پھر ایک ہی کرنا اور جو کرنا کہ اس سے پیار کرو اس سے محبت کرو اور اس کی محبت کی تعلیم دی ایک اجنبی عورت سے تعلق رکھنا ان سے باتیں کرنا ان سے ملنا ان سے تعلق قائم رکھنا بغیر نکاح کے اس کی تو کہیں اجازت ہی نہیں ہے شریعت میں اس کا کوئی کنسپٹی موجود نہیں شریعت نے ہمیں اتنی اجازت دیا کہ اگر کوئی اچھی لگے عورت تمہیں پسند آ جائے تو تم اپنے والدین کو اپنے بزرگوں کو اپنے بڑے بوہوں کو ان کے گھر پیغامیں نکاح بیجھو اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو نکاح کر لو اور پھر اس سے جتنی چاہے محبت کرو یہ این دین ہوگی اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسی عورت سے تعلق رکھنا تمہیں ہرگز اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی تو اجازت نہیں دیتا اور ہم اس ایسی مصیبت کے اندر پڑے ایک لڑکا ساری رات پہ ایک اجنبی لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہے اور پھر سب سے بڑی بغیرتی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بھی اس کی بات کروا رہا ہے اپنی بہن سے بھی اس کی بات کروا رہا ہے تو وہ یہ کیا تعلیم دے رہا ہے اپنے گھر کے اندر ایک جوان لڑکا اپنی بہن جوان بہن کو اپنی ماں کو کیا بتا رہا ہے اس سے بات کروا کے وہ ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں اے میری بہن تم بھی یہ کام کیا کر اے میری ماں تم بھی یہ کام کیا کر ایک تساری رات خود غلط کام کے لگا رہا پھر اپنی ماں اور بہن کو وہ شہ دے رہا ہے ان کو جو ہے غلطی پہ اُبار رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معیوب کام نہیں کہ تم بھی کرتی رہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ہمیں جو ہے اپنے نوجوان نسل کو صدارنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انسان اس مقصد کیلئے اس دنیا میں جو ہے نہیں آیا بلکہ انسان کا مقصد کچھ اور تھا جس کے لئے انسان کو اس دنیا میں جو ہے بھیجا کیا ہے اور پھر جس وقت وہی نوجوان جس وقت اپنی ماں کے بال کھینچتا ہے اور اس کو بال سے پکڑ کے کہتا ہے کہ جاؤ اور میرا وہاں سے رشتہ لے کے آؤ اور جس وقت وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہوں بہن بھائیوں کو چھوڑ سکتا ہوں یہ گھر چھوڑ سکتا ہوں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں مگر اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا جس سے میرا پیار ہے اور جس سے میرا عشق کا چکر ہے اس کے پاس جاؤ اور رشتہ لے کے آؤ اگر نہیں لے کے آؤ تو پھر میں خود کشی کر دوں گا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو پھر اولاد اس نتیجے تک اور اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو اب یہاں تک اولاد کو پہنچنے کیوں دیا گیا اتنا کھلا کیوں چھوڑ دیا گیا اپنی اولاد کو کہ اولاد ماں کے بال کھینچ رہی ہے یا باپ کا گریبان پکڑ رہی ہے تو پھر ماں بھی پریشان ہے باپ بھی پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں تو یہ ایک وبال ہے ہماری نوجوان نسل کے اوپر جتنی بھی اس وقت معاشرتی برائیاں ہیں آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں یہ عشق مجازی کی وجہ سے ہیں نشا عشق مجازی کی وجہ سے عام ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے مقدار دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے بجائے کم ہونے کے بجائے کنٹرول ہونے کے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے مجازی کی وجہ سے عام ہوتا جا رہا ہے بلکہ کائنات کا سب سے پہلا قتل ہی ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ایک عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے قتل کیا تھا وہ اس کو پسند آگئی تھی اور وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کی بہن تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہارے ساتھ پیدا ہونے والی عورت کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جائے تو اس نے کہا کہ مجھے یہی پسند ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے آگے دوسرے جوڑے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی مجھے تو یہی پسند ہے تو اس نے ایک عورت کی وجہ سے قتل کیا اور قتل کی ابتداء ہی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی اس کے حسن کی وجہ سے ہوئی اس کے ساتھ عشق کی وجہ سے ہوئی تو کائنات کا سب سے پہلا قتل ہوا اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور قتل عام اکثر عشق مجازی کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر خودکشی عشق مجازی کی وجہ سے ہو رہی ہیں خودکشیاں یہ جو ہو رہی ہیں یہ عشق مجازی کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور یہ تین ایسی برائیاں ہیں معاشرے کے اندر جو عشق مجازی کی وجہ سے ہو رہی ہیں میرے ایک دوست اپنی بات سنا رہے تھے ان کے کسی جاننے والے کا بیٹا فوت ہوا پتہ چلا کہ وہ کسی حادثے میں فوت ہوا ہے تو وہ دعا کے لئے فاتحہ کے لئے ان کے گھر میں حاضر ہوئے تو کافی سارے ساتھی تھے ان کے ساتھ جو گئے ہوئے تھے وہاں پہ تو بچے کا والد کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ کے ساتھ والے باہر چلے جائیں تو میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو باہر بھیج دیا تو والد صاحب کہنے لگے اس بچے کے جس کا جوان بچہ فوت ہوا تھا اور ایک ہی تھا کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ میرے بیٹے کا حقصہ ہوا یا یہ تو محلے والے اور علاقے والے جانتے ہیں کہ میرے بیٹے کا حدث ہوا ایسی کوئی بات نہیں میرے بیٹے نے خودکوشی کر لیے اور میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے بھی خودکوشی کر لیے میں عذیت میں ہوں تکلیف میں ہوں مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ مجھے سکون مل جائے پھر وہ اپنی رودات بیان کرتا ہے کہتے کہ بیس ہزار تنخواہ لینے والا میں شخص تھا اور میں نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دی تربیت کی اس کی اس کے لباس فراغ کا بہترین انتظام کیا اور اس کو میں نے کالیج کے اندر اس کا ایڈمیشن کروایا پھر آگے یونیورسٹی کی میں نے اس کو تعلیم دلوائی اور ظلم میں نے یہ کیا اپنے ساتھ کہ میں نے بیس ہزار میری تنخواہ تھی تو میں نے اس کو چالیس ہزار کا ٹچ موبیل لے کے دیا کہ میرے بیٹے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے پھر یونیورسٹی میں ایک امیر لڑکی کے ساتھ اس کا تعلق بنا اور پھر مجھے پتا چلا میں نے میسیجنز دیکھے موبیل میں اس نے جو اس کو کیے تھے اس نے جو اس کو کیے تھے جو تبادہ ہوتا وہ بھی سارا میں نے دیکھا تو بیٹے کو میں نے کہا کہ بیٹا یہ درست نہیں تو بیٹے نے کہا کہ آپ جائیں وہاں میرا رشتہ لے کے ہیں باللہ میں مجبور ہو گیا جب بیٹے کا زیادہ اسرار بڑھا تو میں وہاں پہ گیا لیکن مجھے پہلے پتا تھا کہ ہماری اور ان کی برادری میں بڑا فرق ہے جس طرح آج ہم برادریوں میں تفریق رکھتے ہیں اونچ نیچ موجود ہے پھر وہ مالدار امیر کبیر لوگ ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں وہ بزنس مین ہیں اور ہم تو تھوڑی سی تنخواہ پر گزارہ کرنے والے ہیں ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں یہ کوئی جوڑ کا رشتہ نہیں اور وہ کیسے مان لیں گے ایسے رشتے کے بارے میں لیکن بچے کی زد تھی اور اسرار تھا تو میں مجبور ہو کے گیا اور اس سے والد سے ساری بار کی اس کے والد کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے تو اب مربانی کریں اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمیں دیں تو اس کے والد نے کہا کہ آج ہمارے دروازے پہ قدم رکھا ہے آج کے بعد ہمارے دروازے پہ قدم نہ رکھنا تم اپنا لیول دیکھو اور ہماری حیثیت دیکھو تم اپنی برادری دیکھو اور ہماری برادری دیکھو آج تو آئے ہو آج کے بعد دوبارہ اگر یہاں پہ قدم رکھا تو تم باپ بیٹے کو ایسے کیس میں ال جاؤں گا کہ تم دوبارہ کبھی اس طرف کا رخ ہی نہیں کرنے کے قابل ہوگے بڑا باپ تھا پریشان ہو کہ گھر میں آگیا اور بیٹے کو بتایا کہ بیٹا ان کے تو چھے بیٹے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے آنگن میں تو تُو ایک ہی پھول کھلہ ہے اور تُو کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا ایسی بات مت کرنا کہ جس سے ہمیں عذیت و ہمیں تکلیف ہوں ان کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے تو اس لئے تم باز آجاؤ رہ جاؤ یہ رشتہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں حضرت تین دن میرے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا چوستی رات جب سویا تو صبح اٹھے نہیں اس نے خودکشی کر لی اب مجھے اجازت دیں دین کا کوئی ایسا پہلو بتائیں کہ جس کے طاعت میں اس باپ کا بھی قتل کرتوں اور اس کی بیٹی کا بھی قتل کرتوں جس کی وجہ سے میرے آنگن میں ایک ہی پھول کھلاتا اور اس سے بھی میں محروم ہو گیا اس سے بھی میں ہاتھ دھو بیٹھا تو مجھے بتائیں دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ نہیں مجھے تو صبر آ جاتا ہے جب میں دوستوں میں چلا جاتا ہوں گھر سے باہر نکل جاتا ہوں وقت گزر جاتا ہے تکلیف کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی ماں کو صبر نہیں آ رہا کبھی وہ ایک کونے میں جائے گی کبھی اس کے جوتے پکڑ کے روئے گی کبھی اس کے کپڑے پکڑ کے روئے گی کبھی اس کے کپڑوں کو سینے سے لگا کے سو جائے گی میں تو صبر کر لیتا ہوں دوست آبا میں جا کے لیکن اس کی ماں کو صبر نہیں آ رہا تو یہ یہ ہمارا نوجوان نسل کا حال ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے اب میں کہتا ہوں کہ اس کا دکھ اپنی جگہ پہ اس باپ کو دکھ اپنی جگہ پہ اس ماں کا دکھ اپنی جگہ پہ لیکن کس نے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو کوئی جوکیشن میں ڈالو کس نے کہا تھا کہ تم بیس ہزار تنخواہ لیتے ہو اور چالیس ہزار کا ٹچ موبیل تم لے کے دو انٹرنیٹ کی فیسلیٹی دو اس کو کھلا چھوڑ دو اس کے چیک اینڈ بیلنٹ نہ رکھو اس کے نکلو حرکت پہ نظر نہ رکھو اور اس کو کھلا چھوڑ دو یہ کس نے کہا تھا بلکہ میں تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اپنی اولاد پہ نظر رکھیں ان کے اچھے تربیت کریں ان کو سمجھائیں اور ان کو صحیح اور غلط کی پہچان کرویں ان کو بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہم نے خود ہی ان کو آگ کی طرف دھکیل دیا اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ ہے ہم نے یہ کیا کر دیا جب آگ گلے تک آ جاتی ہے ایک لڑکا جوان اور ایک جوان لڑکی ایک کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں بات چیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے نمبرز ہیں ان کے پاس تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ برائی سے بچ جائیں گے وہ غلطی تو کوئی رستہ اختیار نہیں کریں گے مکھن کو تیز آنچ کے پاس رکھ کے پھر آپ یہ امید لگا کے بیٹھ جائیں کہ یہ پگلے گا نہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے آنچ کے ساتھ مکھن کو رکھیں گے تو وہ پگل جائے گا یہ اس کی فطرت ہے اور ایک مرد اور ایک عورت جب اکٹھے ہوں گے تنائم ہوں گے اور برائی کا اندیشہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا یہ تو فطرت انسانی ہے عورت کی طرف بڑھنا مرد کی فطرت میں موجود ہے تو اسی لئے ہمیں تو یہ تعلیم جی گئی تھی کہ عورت اور مرد اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے بلکہ ایک حضیٰ پاک کے الفاظ ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا امام ابن حجر اسکلانی حضیٰ پاک پولائے آپ فرماتے ہیں میرے حضور نے فرمایا کہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے جہاں ایک جگہ پہ مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور امام ابن حجر نے جو ہے آگے کے لفظ خود بیان فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی کہ اگر وہ نیک ہوں دیندار ہوں دونوں حیاء والے ہوں تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا تو فرمایا کہ اگر عیسیٰ کی ماں مریم ہوں اور ذکریہ کا بیٹا یہیہ ہو ایک نبی کی ماں ہوں اور دوسرا نبی کا بیٹا ہوں تو میں تو ان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک کمرے میں تنائی میں وقت گزاریں اس کی بھی اجازت نہیں ہے وہ نیکوکار ہوں دیندار ہوں اچھے ہوں معذب ہوں تو ان کو تو اجازت نہیں لیکن یہاں پہ دنیا داری میں تو جو چل رہا ہے چل رہا ہے یہاں پہ دیندار دب کا بھی بیماری اور بابا کے اندر مرتلا ہوتا چلا جا رہا ہے ایک پیر الگ کمرے میں ایک نامہرم عورت کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس کے دکھ سکھ سن رہا ہے اور اس کو اپنے دکھ سکھ سنا رہا ہے تو یہ کیسے تربیت ہو رہی ہے اب پردے کی تعلیم تو اسلام کی ہے یہ کسی پیر کی اجاز اجاز نہیں ہے اور نہیں کسی عالم یا مفتی کی اجاز ہے یہ تو اللہ کی رسول کی دین حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پردہ کرنے کا حکم اپنی ازواج مطارات کو دیا جو امہات المومنین تھی جو مومنوں کی ماں تھی جن کو مومن کی ماں کا درجہ دیا یا ان کو سب سے پہلے حضور نے پردے کی تعلیم ارشاد فرمائی اور حضرت عبداللہ بن مقتوم نابینہ سے آپ ہی جس وقت حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں تو ام المومنین حضرت عائشہ سے ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے حضور نے کہا آپ پردے کے پیچھے چلی جائیں عبداللہ بن مقتوم ملنا چاہ رہے ہیں تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں پر تشریف فرما ہوتی ہیں گفتگو نہیں کریں گی ہم صرف بیٹھی رہیں گی یہ تو نابینہ ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا ان کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم ادھر موجود ہیں حضور نے فرمایا وہ نابینہ ہیں آپ تو نابینہ نہیں ہیں آپ کی توانکیں ہیں اس لئے آپ پردے کے پیچھے چلی جائیں لیکن دیوس پن کا یہ حال ہو چکہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک روشن خیال باپ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے پہ بڑا اعتماد ہے مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا اعتماد ہے مجھے یہ بتائیں کہ تمہاری سوچ اور فکر اللہ کے رسول سے بڑی ہے تمہاری سوچ اور فکر جو ہے خدا اور رسول سے آگے بڑھ گئی کہ تمہیں اپنی بیٹے پہ بھی یقین ہے جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیات اتری تھیں ان کو یقین نہیں تھا اپنی ازواج مطالات میں انہوں نے تو کہا کہ الگ ہو جائیں پردے میں چلی جائیں اس کی اجازت نہیں لہا ہماروں کے سامنے آنے کی اور ایک دیوس اصل دیوس پن یہ ہے یہ اصل دکیہ نوسی یہ ہے آج کے لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کرنا دکیہ نوسی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ دیوس پن یہ ہے کہ تم شتر بیمار اپنی جوان لڑکی کو چھوڑ دیتے ہو بغیر ہجاب کے وہ نہ اس کے سر پر دبٹہ ہے اور نہ ہی کچھ چادر ہے نہ ہی شرم و حیاء ہے اصل دکیہ نوسی یہ ہے جس کی طرف انگریز یہود و نصارہ مسلم امہ کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور مسلم امہ بھی اس طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ خودکشی اسی وجہ سے عام ہو رہی ہے نشہ اسی وجہ سے عام ہو رہا ہے قتل عام اسی وجہ سے عام ہو رہا ہے ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی ہر سہولت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو انٹرنیٹ کی فیسلیٹی دے رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ہم اس سے بہتر فیسلیٹی دیں گے ایک شخص اپنی اولاد کو اچھا موبائل دے رہا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس سے بھی اچھی کمپنی کا موبائل اس کو لے کے دیں گے اور نیا مادل ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کو دیں ہم نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل اور نیٹ پکڑا دیا اپنے جوان بیٹے کے ہاتھ میں موبائل اور نیٹ پکڑا دیا اور ان کو الگ الگ کمرے بھی مہیا کیے ہم نے تو ان کو پورا برائی کا رسہ بتا دیا اور ہم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم الگ کمرے میں جو مرضی کرتے رہو اب ماں کو کیا بتا کہ بیٹی کمرے کے اندر میری بیٹی پڑھ رہی ہے یا کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے باپ کو کیا بتا کہ میرا بیٹا کمرے کے اندر پڑھ رہا ہے یا وہ ساری جاتھ انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے کسی کے ساتھ غیر مارم لڑکیوں کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے باپ کو پتہ ہی نہیں ہے چیکنڈ بیلنس ہی نہیں نہ ماں کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے نہ باپ کو پتہ ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ان پر کڑی نظر رہتے اپنی جوان اولاد کے اوپر اور ان کی نگرانی کرتے لیکن جب آگ حلق میں اترنے لگتی ہے اور جس وقت بال جلنے لگتی ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے میں نے کیا کر دیا میں نے یہ سب کچھ ان کو معیہ کر کہ میں نے تو ان کو برائی کا رستہ دکھا دیا تھا اور مجھے تو پتہ نہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ پڑھائی کر رہے ہیں مگر یہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے اور اب مسئلہ کہاں تک چلا گیا تو سمجھ آتی ہے کہ یہ میری غلطی تھی جس کی وجہ سے اولاد بیراہ روی کا شکار ہوگی اور پھر بیٹی اپنے گھر سے باگ رہی ہے جوان بیٹا اپنے باپ کو دکھے مار رہا ہے اور اپنی ماں کو بھی گھسیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو اور وہاں سے میرے لیے لشتہ دیکھیا ہو اگر نہ لیتے ہیں تو میں گھر چھوڑ جاؤں گا میں خودکشی کر لوں گا میں الگ ہو جاؤں گا اور کیا کچھ پھر انسان کو سینہ پڑتا ہے وہ اولاد جس کو انسان نے اپنا خون جگر پلا کے بڑھا کیا وہ ماں جس نے اپنے دودھ سے اپنی اولاد کی پرورش کی اور وہ باپ جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنی اولاد کے لیے کماتا رہا اس کی اچھی تربیت کے لیے اچھی تعلیم کے لیے اس کی اچھی زندگی کے لیے اچھے مستقبل کے لیے وہی جب اولاد کے ریبان پکڑتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے یہ کیا ہو گیا یہ میں نے کیا کر دیا اور اس وقت ہم نے توجہ نہیں کی جب اپنی اولاد کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت تھی اور اب ہم پریشان ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے نوجوان نسل کو اچھے اخلاق سکھیں اور ان کو بتائیں اخلاقیات کیا ہیں جوانی چوکوں میں چوراہوں میں پھرنے کا نام نہیں ہے جوانی ساری ساری رات نامارم لڑکیوں سے گفتگو کرنے کا نام نہیں ہے اور پچاس کلو وزن اٹھا لینے کا نام بھی جوانی نہیں عورتوں کے کالیس کے باہر کھڑے ہو کے وقت گزارنے کا نام جوانی نہیں ہے جوانی تو اس چیز کا نام ہے کہ جوانی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری جائے جوانی حضور علیہ السلام کے عشق میں گزاری جائے جوانی صحابہ کرام کی تعلیم اور ان کے آکام تھے اور ان کی زندگی تھی اور ان کا جو عشوہ تھا اس کو اپنا کر گزاری جاتی یہ جوانی تھی اصل جوانی تو یہ تھی بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں دائیں جانب ایک نوجوان کو کھڑا کیا جائے گا تیس سال عمر ہوگی چڑتی جوانی ہوگی اور خوبصورت آنکھیں ہوں گی نورانی چہرہ ہوگا امبیاء بھی بڑے خوبصورت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھیں گے اور بڑی پیار بھری اور محبت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھیں گے اور اجازت طلب کریں گے اے پروردگار ہمیں اجازت ہو عرش کے دائیں جانب جو جوان کھڑا ہے اس سے ہم مصافہ نہ کر لیں اس سے ہم ہاتھ نہ ملیں اس خوبصورت جوان سے تو پھر وہ سوال کریں گے امبیاء اے پروردگار یہ کون سا جوان ہے کون سا عمل کر کے آئے ہے تیری بارگاہ میں تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ کوئی زیادہ نمازی نہیں تھا یہ کوئی زیادہ روزے رکھنے والا نہیں تھا یہ کوئی زیادہ حج اور زکاة ادا کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ میرے حضور کی امت کا وہ جوان تھا جس نے اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھا جس نے اپنی نظر پاکیزہ رکھی جس نے اپنی سوچیں پاکیزہ رکھی جس نے اپنے خیالوں کے اندر حیاء رکھا اور جس کی سوچ اور خیال بھی کبھی نہیں بھٹکے جس کی نظر بھی کبھی نہیں بھٹکی جس نے اپنی زندگی میں کبھی غیر مارم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی بلکہ ایک اجنبی خوبصورت عورت نے دعویٰ کے گناہ دی اس کو اور اس نے کہا اینی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس نے تو میرا خوش اور خشیت اپنے اندر پیدا کی اور کسی عورت کی طرف یہ مائل نہیں ہوا یہ پاکیزہ جوانی والا ہے پاکیزہ جوانی والا اور یہ پاک جوانی میرے پاس لے کے آیا ہے تو میں نے اس کو ارش کا ٹھنڈا سایہ عطا کیا ہے اور اس کو میں نے دہیں جانے کھڑا کیا ہے تو جوانی تو اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے نہ کہ عورتوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے کا نام ہے ہم نے اپنی اولاد کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر کی اور ان کو موبائل کی سہولت دیں اور اس معاملے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں انٹرنیٹ بھی اچھا لگوا کے دیا اچھے پیکیجز دیا ان کو اور موبائل بھی بہتر سے بہتر اور اچھے مارڈل کام نے ان کو لے کے دیا کہ یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے میں ساتھ والے سے دوسر پیچھے نہ رہ جائے لیکن ہم نے اس کا چیک انڈ بیلنس نہیں کیا ضروری تھا اور دینا بھی چاہیے اپنی اولاد کو جو لیٹس ٹکنالوجی ہے اس کے بارے میں شعور آگے ہی دینا یہ بھی امت مسلمہ کو آگے کی طرف بڑھنے میں مدد دے گا لیکن والدین یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی جوان اولاد پہ کڑی نظر رکھیں جن کو آپ نے انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی دی جن کو آپ نے اچھے ٹچ موبائل کی فیسیلیٹی دی اور اس کو الگ کمرہ دے دیا تو پھر اس پہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ ساری رات پڑھائی کر رہا ہے یا کچھ اور بھی کر رہا ہے ساتھ وہ عورتوں سے باتیں کرنے میں تو نہیں لڑکیوں سے لگا ہوا ساری رات تو یہ چیک انڈ بیلنس ہٹنے کی ضرورت ہے پہلے ہمارے کالیجز یونیورسٹیز تین ہزار ڈاکٹر پیدا کرتے تھے چار ہزار انجینئر پیدا کرتے تھے دو ہزار وکیل اور جج پیدا کرتے تھے اور جو اچھے ہزار اچھے ٹیچرز جو امت کو دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم قوم کو اچھے میمار دے رہے ہیں اور وطن کو قوم کو آگے لے کے چلنے والے ہم بہترین ان کو کاریگر دے رہے ہیں لیکن آج ہماری کالیجز اور ہماری یونیورسٹیز جو ہے دس ہزار رانجے پیدا کر رہے ہیں آٹھ ہزار مجنو پیدا کر رہے ہیں اور یہ نکم میں عاشق پیدا ہو رہے ہیں اور وہاں پہ صرف یہی ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں آپ کوئی ایڈوکیشن میں دیکھ لیں اور وہاں پہ آپ کالیجز میں جہاں اکٹھا سلسلہ ہے تعلیم و تربیت کا بچوں کا اور بچوں کا وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈاکٹر اور انجینئر پیدا نہیں ہو رہے بلکہ وہاں پہ مجنو اور رانجے پیدا ہو رہے ہیں اور ایک جوان لڑکا جس نے اپنی جوانی میں وطن کے لیے بہت کچھ کرنا تھا جس نے اپنی دین کے لیے بہت کچھ کرنا تھا وہ اپنی زندگی ایک عورت کے عشق میں رو رو کے گزار رہا ہے کیا اس طرف ہم نے اپنی اولاد کو لے کے جانا تھا یا ہماری نوجوان نسل کیا وہ ایک نامارم اور اجنبی عورت کے عشق میں رونے کے لیے اس دنیا میں آئی تھی انسان تو اس دنیا میں آیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے اپنے آنسوں بھائے وہ اپنے حضور کی محبت میں اپنے آنسوں بھائے وہ اپنے نبی کی چاہت میں اپنے آنسوں بھائے نہ کہ وہ کسی عورت کے لیے اپنے آنسوں ضائع کرے اگر محبت کرنی بھی ہے تو پھر آپ حضور کے صحابہ سے محبت کریں اگر محبت کرنی بھی ہے تو حضورﷺ کی آلِ بیت سے آپ محبت کریں اگر محبت کرنی بھی ہے تو اپنے رب سے کریں اور اگر محبت کرنی بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں جس کا کوفائدہ تو انسان کو جو محبت آپ کو قوت دے گی جو محبت آپ کی دنیا میں بھی معامل ہوگی آپ کی قبر میں بھی معامل ہوگی آپ کی حشر میں بھی معامل ہوگی اور آپ جس محبت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخ وروح ہو جائیں گے آپ کو میں ایسی محبت کا واقعہ سنا ہوں جس پہ آسمان کے فرشتے اور جبریل بھی رشت کرنے لگے حضرت عمیر بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بدر کے لئے اعلان ہوا حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام جمع ہو جائیں پھر آپ نے عورتوں اور بچوں کو پیچھے رہنے کی تعلیم ارشاد فرمائی تو حضرت عمیر بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے بچے تھے یہ چھپ رہے تھے کہ میں چھپ کے چلا جاؤں گا اگر مجھے حضور نے دیکھ لیا تو میں بچہ ہوں مجھے واپس کر دیں گے تو حضرت عمیر بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے بڑے بھائی تھے اور یہ حضرت عمیر حضرت عمیر حضرت عمیر بن نبی وقاس کے چھوٹے بھائی تو حضرت عمیر بن نبی وقاس نے کہا کہ حضور کی نظروں سے اوجال نہیں ہو سکتے ہو کب تک چھپتے رہو گے حضور کی نگاہوں سے جاؤ اور اگر چاہت ہے جذبہ ہے عشق جوان ہے تو پھر جاؤ اور حضور سے اجازت طلب کرو کوئی ہیلا بانا ایسا بنو کہ حضور آپ کو اجازت دیں تو یہ پھر حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہوں گا جہاد میں میں بھی اللہ کے لئے اپنی جان دوں گا آپ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں مجھے عشق ہے آپ سے مجھے عشق ہے اپنے رب سے اور دین کے ساتھ میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں مجھے بھی آپ شامل فرمائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمیر آپ کا قد چھوٹا ہے تو وہ انہوں نے اپنے ایڑیاں اٹھا لیں اور پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض گذار ہوئے یا رسول اللہ آپ یہ مت دیکھیں کہ میرا قد چھوٹا ہے آپ اب دیکھیں میرا قد کتنا بڑا ہے حضرت عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں میرا قد چھوٹا تو نہیں اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا قد انچا کر لیتے ہیں اپنی ایڑیاں اٹھا لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کا جذبہ دے گا پھر اگلی بات کی حضور علیہ السلام نے حضور نے فرمایا کہ تم ابھی بچے ہو تمہارے اندر اتنی حمد طاقت نہیں ہے کہ تم ایک جوان کا مقابلہ کر سکو تو عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے میرے اندر بڑی حمد ہے اگر چاہیں تو آزمال ہیں کسی سے کشتی کروا کے دیکھ لیں یہ تھا ان کا عشق حضور علیہ السلام سے اللہ سے دین سے اور اپنے مذہب سے پیار تھا ان کا اور اپنی جان بھی حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے یہ تیار رہتے تھے حضور نے فرمایا کہ اپنے بڑے بھائی ساتھ بن ابی وقع سے کشتی کرو تو انہوں نے ساتھ بن ابی وقع سے کشتی فرمائی اور آگے ہو کے ان کے کان میں کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی آپ تو سلیکٹ ہو چکے ہیں آپ نے تو ہر صورت میں جانا ہی جانا ہے مسئلہ میرا ہے تو آپ اگر شکست قبول کر لیں خود ہی اپنے آپ کو گرا دیں اور میں آپ کے اوپر سوار ہو جاؤں اور میں آپ کے فتح حاصل کر لوں تو میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا آپ میرے بھائی ہیں میرے لئے اتنا تو کر سکتے ہیں آپ تو حضرت ساتھ بن ابی وقع سے نے بھی جب جذبہ دیکھا اپنے بھائی کا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لئے اتنا تو میں کروں گا پھر جب کشتی ہوئی تو حضرت ساتھ بن ابی وقع سے نے آپ نے آپ کو نیچے گرا دیا اور یہ اوپر سوار ہو گئے اور پھر خوش ہو کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ دیکھیں میرے اندر کتنی ہمت ہے طاقت ہے کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو بھی نیچے گرا دیا ہے میں جوان ہوں اور میں طاقت بار ہوں میرے اندر ہمت ہے آپ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں تو حضور علیہ السلام مسکرائے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جائے ایسے مسکر آ رہے ہیں کہ اس طرح ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ دیکھا ہے میرے صحابہ یہ کشتی دیکھی ہے آپ نے عمیر کا عشق دیکھا ہے ان کا جذبہ دیکھا ہے ان کی محبت دیکھی ہے انہوں نے ایسی کشتی کی ہے کہ جن کی کشتی کو جبریل بھی آ کے دیکھ رہے تھے اور جن کی کشتی پہ جبریل بھی خوش ہو رہے تھے تو میں خوش کیوں نہ ہوتا آپ نے عمیر بن ابی وقاس کی کشتی پہ جن پہ جبریل بھی خوش ہو رہے تھے تو پھر حضور علیہ السلام ان کو ساتھ لے کے گئے اور بدر میں ہی انہوں نے جامع شہادت نوش کیا چہرے پہ خون کے نشانات تھے تو حضور علیہ السلام آگے بڑھے اپنی مبارک چادر سے حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے کو صاف کیا چہرے سے خون کو صاف کیا اور حضور کی آنکھوں سے آنسوں بھی جاری تھے اور آکے کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ تھوڑی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ چھوڑ دو یہ جگہ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ میرے صحابہ حضور بار بار کہہ رہے ہیں پیچھے ہو جاؤ میرے صحابہ پیچھے ہو جاؤ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی خاص وجہ ہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا ایسا شہید ہے یہ ایسا عاشق ہے جس نے اپنی جان دین کے لیے دے دی ہمارے نام پہ اپنی جان قربان کر دی تو سب سے پہلے اس کی زیارت کے لیے آسمان سے اللہ کے فریشتوں کا نظور ہو رہا ہے تو ہمارا مقصد کچھ اور ہے ہماری جوانی کسی اور مقصد کے لیے گزرنی چاہیے اللہ سے ہم محبت کریں میری ملت کا جوان اپنے نبی سے پیار کرے جس پیار کا کوئی مل بھی پڑے جس کا کوئی فیدہ بھی ہو اس کو قیامت کے دن آج تو ایک عورت کے لیے اپنے ہنسوں باہر آئے اور ساری ساری رات لگا ہوا ہے یہ تیرے محلے کی بچی ہے یہ تیری گلی کی بچی ہے یہ تیرے شہر کی بچی ہے یہ تیری ہم مذہب ہے تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اپنی گلی کی اپنے محلے کی بچی کا محافظ ہوتا اپنے ملت کے بچی کا محافظ ہوتا ایک اسلام کی خاطر تو ان کی حفاظت کرتا اپنی بچیوں کی مگر تو ان کے عشق میں مبتلا آیا اور ان پہ ہی غلط نظریں ڈالی ہوئی ہیں یاد رکھیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتے ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتے ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کا فیصلہ ہے تو پھر جوان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے یا خباست میں اپنی زندگی گزارنی ہے یا پاک ہو کے اپنی زندگی گزارنی ہے جب اسلام نے ہمیں ایک ذابطہ دیا اور جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کا انام کیا ہوگا اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں آخری بات عرض کرتا چلوں حضرت حارون بن موسیٰ یہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول کے شاگرد ہیں اور یہ بڑے خوبصورت جوان تھے حسن تھا جوانی تھی اور ٹوکریاں بیش کے یہ گزر بسر کرنے والے تھے اپنے والدہ کا اپنی اہل و آیال کا تو یہ ایک دفعہ ٹوکریاں بیش کے ہوئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے ان کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس کی نیت کے اندر فطور آ گیا اور اس نے ٹوکریاں خریدنے کے بہانے اپنے گھر میں بلالیا اور دروازہ لاکھ کر دیا اور پھر ان سے کہنے لگے کہ میرے ساتھ مو کالا کر لو نہیں تو میں تمہیں زمانے میں رسوا کروں گی یا تمہیں قتل کر دوں گی یا تمہاری بدنامی کا سبب بن جائے گا میں کہوں گی کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈال لیا یا تمہیں میرے ساتھ مو کالا کرنا ہوگا زناح کرنا ہوگا تو یہ تھے تو خوبصورت یہ تھے تو جوان لیکن ان کا باطن بھی روشن تھا ان کے اندر حضور کی محبت تھی اللہ کی محبت تھی اور یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آپ میرا خوبصورت چرہ دیکھ رہی ہیں لیکن میرا روشن دل آپ نہیں دیکھ رہی ہیں جو صرف میرے نبی کے لئے دھڑکتا ہے جو صرف میرے رب کے لئے دھڑکتا ہے تو اس نے کہا کہ تمہارے لئے تکلیف کا سبب ہوگا تو انہوں نے جب سوچا کہ آپ بچنے کی کوئی صورت نہیں تو انہوں نے کہا اچھا مجھے اجازت دو تو میں غسل خانے میں جانا چاہتا ہوں تو آپ غسل خانے کے اندر تشریف لے گئے اور پھر آپ نے پخانہ کیا اور اس کو آپ نے بدن پر مال لیا تاکہ کسی طریقے سے میں اس عورت سے بچ جاؤں تو پھر انہوں نے اسی حالت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور باہر نکلے اس عورت نے دیکھا اس حالت نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو پاگل اور مجنوع ہے یہ کوئی دیوانہ ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب چلے جو تمہاری ضرورت نہیں ہے تو یہ باہر تشریف لے آئے ایک چھپڑ پہ ایک تالاب پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے غسل کیا آپ نے آپ کو پاک اور صاف کیا جس وقت پاک صاف ہو کر نکلتے ہیں تو ایک خوبصورت جوان سامنے کھڑا ہے اور اس نے اپنی باہیں کھول دیا اور کہا کہ آؤ جوان میرے سینے سے لگ جاؤ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کون ہو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی ہو کر یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھی فرمایا میں نے نبی ہو کر جو ہے ایک عورت سے اپنے آپ کو بچایا تھا اور تُو نے حضور کا امت ہی ہو کر میری سنت پر عمل کی ہے تُو نے اپنے آپ کو بچایا ہے میں اللہ کا نبی یوسف ہوں آجاو میں تمہیں اپنے سینے سے لگا دوں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور پھر ان کے جسم کے اندر ایسی خوشبو پیدا ہوئی کہ یہ جس گلی سے گزرتے تھے تو وہ خوشبو والا گزر رہا ہے اس نام سے آپ کو پکارا جاتا تھا جس ملے سے گزرتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے تو آپ کے بدن سے قدرتی خوشبو آتی تھی جس نے دنیا کی بدبو سے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ نے ہمیشہ اس کو خوشبو دار بنا دیا اور جب آپ کا وصال ہوا آپ کی قبر سے بھی خوشبو آتی تھی تو یہ ہے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا جو انعام دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو تو یہ اسی صورت میں ہے جب انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے فرمایا پاک مردوں کے لئے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لئے پاک مرد ہیں اور خبیص مردوں کے لئے خبیص عورتیں اور خبیص عورتوں کے لئے خبیص مرد ہیں تو آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کے مجازی میں اس کا دلاغے بڑھنا ہے کہ ہم نے اپنے رب رسول کو بھی ناراض کرنا ہے اور اپنے دین سے بھی انعراف کرنا ہے یا اللہ رسول کی محبت اپنے زینے میں مجاگر کر کے ہم اپنی آخرت کو سمار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا